تمہارا مطر جاہل تھا مینرز نہیں ہے اس میں اب ششتہ چار کا بھی اپنا مہتو ہے اب مان لیجئے میں آپ کے گھر آتا ہوں اور آپ ڈینگ ڈیبل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے کھانا آف ہو کرتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ ششتہ چار کا بھی اپنا ایک مہتو ہے آدمی کے اندر مینرز ہو ہو تیزیب ہو روائل وقتی ہو تو جینے کا بھی اپنا سلی کا اپنا مدہ آتا ہے تو آپ نے کہا سر لیجئے نا ایک چپاتی لیجئے کھانا کھائیے مرد میں کھانا کھانے لگا اور میں چار چپاتی کھانے کا من بنائے رکھا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میں نے چار چپاتی ایک اٹھری اٹھائی اور تھالے میں ڈال دی تو آپ منی من میں کیا سوچو گے کہ بڑے سر جو ہمارے uncultured ہیں کیا سر ہمارے uncultured ہیں تو تمہارا مطر جاہل تھا your friend was uncultured your friend was uncultured your friend was uncultured اب ہم نے کہنا ہو تمہارا friend uncultured نہیں تھا تو کیا بنے گا your friend was uncultured first helping verb کے بعد not uncultured your friend was not uncultured اب میں نے کہنا ہو کیا تمہارا مطر جاہل نہیں تھا very good تو یہ was باہر آجائے گا was your friend not uncultured اور اگر میں نے پوچھنا ہو کیا تمہارا مطر جاہل تھا تو کیا ہے گا was your friend uncultured تمہارا مطر جاہل کیوں تھا تو was باہر آجائے گا was باہر آجائے گا w family کا وقت اس سے بھی پہلے آجائے گا تو آنسر ہو جائے گا why was your friend uncultured یاد ہونا شروع ہو گیا yes sir beautiful number 28